جی علی محمد خان صاحب one of the most liked members on both sides بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد آج دس اپریل ہے بڑا اہم دن پاکستان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جاننا چاہتا ہوں پیچھے سول اپریل انیس سو اٹھتیس کو قادی عظم محمد علی جنا جن کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں انہیں فرمایا تھا کمی بیشی اللہ معاف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلم is not born to give up if he's forced to be enslaved he'll become barber he'll emerge as سلطان ٹیپو he'll happily embrace martyrdom but he'll not accept slavery اور مجھے اس بات پہ فقر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپائی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل عرمان صاحب کو بھی دیکھا بیست پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد ہور جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کیلئے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو کروسٹاک پلیز پلیز نو کروسٹاک ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نقش قدم کی چلنا ہے ہر ایک کوہ کے بات کرنے کا پلیز اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوٹنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو دہائی سے آئے گا برداشت کریں تھوڑا سبر کریں برداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو گھٹا کیا تو انہوں نے ایک بار ایک کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بار ایک کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی اوائیسی کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حسنے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں مل کے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقہ کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوکے جب انہوں نے سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وَقُولُ الْنَا سے حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلوک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلوک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روز صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے حضیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کہ یہ بات کی کہ absolutely not بسط اعترام بسط اعترام پروید اشرف صاحبی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلریز میں صابق وزیراعظم مہترم گلانی صاحبی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بنات رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاصگار ہیں امریکہ سے معافی کے خاصگار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بیکا نہیں ڈرہ نہیں آخری کین تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے اس کا اس سبہ ہی ہاں آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں مبالا کے گھرم سے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بڑھتا رہے میری دعا ہے کہ میرا پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءِ الْحَقْ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی ملتنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وَان کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا دو دہائی اکسریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنس آج کئی کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزشنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امبریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدود کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پاہندہ باد